قبر ہی جی حضور نے کہا مانا نہیں جنہا واسطے تسیر عامل آل کٹے کر دے ہو میں قسم خدا دی چکے ہوئے کہنا میں ہوتھے گیا ڈیفینس قبرستان ویکھن صرف میں نو ایک بندہ بھی کسے قبر دے پڑھ دے ہو یا نظر نہیں آیا نے ایڈے وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں پترہ نو دے گئے ہاں فاتح پتر پتر فاتح بھی امیر بندے پتہ ہے کیوں رب کو فاتح پڑھ دے نہیں چھات رکھ دے وہ کہنے جاتے چک لیا تا پھر میرے پیسے کدھر گئ یہ نہ تو رب کو منگنے آیا آندہ آیا میرے آقا کتے تھے تھا کہ ہاتھ اٹھان دے سنجی مبارک حضور دے تھے بغل دی سفیدی بھی آیا تھے حضور رہتے تھے تھا کہ ہاتھ چک دے سن رب دے سامنے آج جس کوڑ چار ٹک کے اومن میں بیکیا فاتح بھی لوگ اتھے رکھ کے ہاتھ پڑھ دے بلکہ یہ تھے شرمان دے ان کے واسی رب کوڑو منگ رہے ہیں تسی باز آجاو اسی توانو سندھ رہا ہے حضور دہ در چھوڑ کے کچھ رہنے بچنا کہ رب تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے بس اسی توانو دے بلکل خیر خواہ وہاں میں کسے دے خلاف نہیں ہاں میرے بارے اہمیں لوگ مشہور کر لیکن جادو گالو حضور دی عزت دی آوے پھر مولی خادم اپنی پگڑی بھی اکھڑی جادو صدیق اکبر دے موت اگلے جوتیاں مار دیتی ہیں کیا ہوں جی آپ دا نک گم ہو گئے سی حضور نو بچان دے ہیں بچان دے ہیں اب آج اسی جناب اپنی جانا بچائیے بھائی چونکہ حالات نہیں ٹھیک میں مولی خادم دے خلاف مقدمہ بن جانے ہیں تی جیلے چلے جانے ہیں تی پھر کی بنے گا دسو یار امیرِ حمزہ تی جگر تی کلیجے اکڑے گئے عبداللہ بن جاش نے کی بنے ہیں جی میدانے ہو دے چی نک کن کٹ کے تی مونج دی رسیج پرو کے لوگا ہار بڑھا دیتا سی قیمہ حقیقتاً ہویا کہ آپ دے پو رہے ہیں تو آپ دی ہمشیرہ نے پہچانے ہیں میرے برادی لاشے اصنکے کر رہے ہو دین جی میرے آقا پچھ لیا میرے نال تا لوگاں آیا کیتا حضور نو اے تھے پتھر مار دیتا سی میدانے ہو دے او دندان مبارک نو نقصان ہویا میں راتی جا کے پھر جدو میں اکیلہ اپنا سونڈ لگنا میں پھر حضور پڑو مافی مگنا اے رویت بیان کرن تو بعد حضور میں ایس واسطے نہیں سی بیان کیتی حضور جیدے وچ کوئی بھی عربوں میں اس سوی کوئی بیعت بیت ہے میں نو معاف فرما دینا میں اس قوم دے سامنے بیان کرنا جڑی قوم دین نال مزاک کر دی کہ حضور نو لوگ اے تھے پتھر مار دیتے کیوں جی تے خون کتے تک بہرے سی ہاتھ اب ابن ابی بلتا چیخ مار دیتی آئے تھے صحابت اوپر حضرت ابو کتادہ آپ نے آپ تو باہر ہو گئے میرے بارے تا کہنے ہیں میں تھا انہوں نے سوہل وڑایچنوی دسے سی کٹ کے میں آئے میں ترجمہ کر دے میں تے تو چیخ کے بار نکڑ جانا ہے حضرت ابو کتادہ نے کیوں جی گفتگو کی تھی جدوں حضور دے تو خون بہرے سی تے ابو کتادہ کی کر دے پھر انہوں نے دے تا وصو جو بار ہو گئے اسی گل جدوں ہی تے حضور دے خون بہرے رہا تے اوہ الفا میں آج تک ترجمہ کر کے قوم انہوں نے نہیں سنایا کہ ابو کتادہ آپ نے آپ تو حضور نے فرماو بے جاؤ تین تیسری واری بیٹھے سا ابو کتادہ کہنے میں میرے ہوش اٹ گئے میں حضور دے گفتگو بھی نہ سن سکیا تیسری واری میں نے ہوش آیا تے حضور فرما رہاں میں بے گیا تے میں رز کی تھی ماں غدب تو اللہ اللہ والے رسولی حضور ہے جتنے میرے جذباتاں یہ اللہ رسول واسطین میرے کوئی ذاتی تے نہیں تے حضور نے فرماو صدقتہ فرماو جڑیاں سچ فرمایا سچ کیا تُو جناب اے جڑیاں گلہ ہاسی کر دیا تو آڑنا کوئی دشمنی نہیں تُسی بھی ساڑے ہو تے میں بھی تو آڑا ہسی تو آنو اس درور لے جانا چاہ دیا جس دن قیامت والے دن ساری دنیا پتہ ہے نا ساری دنیا حضور فرما دن ساری دنیا اس دن جدو روان دے قریب آئے گی نا تے حضور تو آنو تے میں نے انہی روان دے گیا حضور خود رہ پہنگی اس نے جتن پیو بھی ویک کے بھاج جائے گا مامی ویک کے بھاج جائے گی یار تے بڑی دورار ینگلان ساری دنیا حضور فرما دن وہ دن میں رو پہنگا راب دے سامنے آلہ حضور فرما دن جدو حضور سعیدہ کرن کے نا جی تے حضور اپنی دستار بھی اتار دیں گے راب دے سامنے تو آڑی تے میری خاطر حضور اپنا ساروی ننگا کر دیں گے راب دے سامنے کہ یا اللہ انہی نو بخش دے تے تسی آج حضور دی ختم نبوہ دا مسئلہ آوے فیروی چپ ناموس رسالت دا مسئلہ آوے فیروی چپ مسیطہ تو سپیکر اتر جان فیروی چپ میرزائی بینڈ براہ بڑھ جان فیروی چپ میچا ماستے رب دے گھر بند ہو جان تسی فیروی چپ لفظ خاتم النبیین پڑھنا نا آوے اتنے وڑے ہو دیا تے پہنچ کے تو آنو خاتم النبیین دا لفظ نہیں پڑھنا دا تسی مزاق کر دے ہو دین نا نہیں تسی پاکستان دے چاہا اسرائیل چلے جاؤ انڈیا چلے جاؤ پاکستان تو جب بنا تھا نعرہ یہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا اللہ اللہ دا نعرہ تے لاؤنا والکار اے بھی سیاسی نعرہ ہے اے قید عظم نے سیاسی نعرہ لایا سی تو پاکستان بڑھیں سی آج لوگ کہنے ہیں نا جی اللہ بیگ دا سیاسی نعرہ ہے میں کہے کلمہ بھی سیاسی نعرہ بڑھیں نہیں بڑھیں جی یہ نعرہ لایا تے پیر جماعت علی شاہ صاحب نعرہ لگے نا حضورو پیر میرا لشاہ تاں دعا کی تینا جناب کمال علی باتے اے سیاسی نعرہ لگیا کلمہ اے پاکستان تو بڑے ہی سیاسی نعرہ تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا نعرہ نہیں لگیا جی ایتی تو بنیاد ہی اس تے ہوتے لبیگ دا نعرہ کہنے یہ سیاسی میں کہا نہیں نہیں گالوچ ہو رہے پیڑا اور تے فکیاں اور پیڑا اور بس تُسی ہے پیڑا بھی ایک کو رکھنی آن تے فکیاں بھی ایک کو رکھنی آن میری آخری بات توڑے سانے سارے دے سامنے میری ایک عرض ہوئے اتنی حضور نال محبت ضرور کر کے جانا کہ جب روح میرے پیروہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا سبحان اللہ میری توڑناڑے کو عرض ہوئے جد وہ کبرچ فرشت پچھن تو میرے آقا خود فرما دیں جانے دو یا آپ نہیں ہیں اور ساڑا کوئی مقصد نہیں نا اسی تو آڑے کو کچھ لینے ہیں نا اسی تو آنو کچھ دینے ہیں اتنا تے ہووے نا یار جتے بڑھنے ہی سونے ہی سونے ہیں اے دیکھو نا سارے بار مٹی دے دیر مٹی دے دیر ہیں سارے میں کراچی تو لے کے پشاور تک گیاں مٹی دے دیر ہیں انسان پتنے کدوں ہیں مٹی پھر اٹھنی کدوں سی بار نکلنے ہیں کدوں پھر قیامت کا ہے مہنی یار کم از کام اتنا تک کر کے جائیے نہ حضور فرما دیں نہ اپنا ہے پھر تو آنو کسی نے کوئی پوچھنا ہے بھئی کونوں تسی جانے حضور نے فرما دیتا ہے میرے تا فیر دے واسطے طریقہ اے وے کہ جانے حضور دیگا لائے انہوں کا بس بھائی میں گناہگار ضرورا لیکن میں غدار نہیں گناہگار کے لیے معافی ہے غدار کے لیے کوئی معافی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ بات تاجدار ختم نبوت زندہ بات تاجدار ختم نبوت